میں کہوں گی کہ غصہ چڑھا تھا لیکن انہوں نے کہا اب میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے لوگوں کو ورکرز کو نہیں لوگوں کو ساروں کو جو بھی آنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر میں بھی کہوں اگر آپ یہ سنیں کہ امران خان نے یہ جلسہ منسوک کر دیا ہے یہ جلسہ کینسل کر دیا ہے آپ نے یہ بات بلکل نہیں ماننی آپ کلیر ہو جائیں کہ یہ بلکل میرے نام بھی کوئی استعمال کرے گا آپ نے نہیں ماننا آپ کے سامنے جب آپ کے پاس نو سی ہے آپ کا لیگل رائٹ ہے آپ کا کونسٹکوشنل رائٹ ہے اگر کوئی آپ کو رکاوٹیں نظر آئیں آپ ان سب کو ہٹائیں السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ اپنی مقام پہ جلسہ گاہ ہے وہاں پہ آپ پہنچیں تو آپ نے آٹھ تاریخ کو میں سب کو کہوں گا سارے پاکستانیوں کو کہوں گا کہ آپ نے پہنچنا ہے کس چیز کے لیے عبید عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری رہائی کے لیے پہنچیں وہ تو ہم آپ کو کہیں گے ہم ان کی فیملی ہم کہیں گے کہ عمران خان کے لیے آپ ضرور نکلیں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ سٹولن مینڈیٹ کے لیے نکلیں ہمارا جو انہوں نے چوری کردہ مینڈیٹ ہے وہ آپ اس کے لیے اس اتجاج کے لیے آپ ضرور نکلیں ہمیں سٹولن مینڈیٹ جو انہوں نے ہمارا چوری کیا ہوئے وہ واپس کریں یہ ان کا جس تیرہ کیا سترہ سیٹیں اور پچی سیٹوں پہ جو حکومت کھڑی لی ہے یہ اس لیے اتنا ظلم کر رہے ہیں اس لیے آپ نے آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ سب نے آنے اور ہمیں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس میں شرکت کرو تو ہم ان کی فیملی بھی اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے مہربانہ مڈم بائیس اگست کا جو جلسہ تھا وہ عمران خان صاحب نے چلے کہا کہ چل نہیں کرنا اس سے پہلے ترنوڑ کا جو جلسہ تھا وہاں پہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ آپ جلسہ نہ کریں اس وقت بھی قیادت جلسہ نہیں کر پائی تو آگے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان تو نہیں کہیں گے کہ جلسہ نہ کریں آگے آپ کو لگتا ہے کہ آٹھ تاریخ کو عمران خان نہیں کہیں گے تو قیادت جلسہ کر پائی گی دیکھیں میں نے تو ہمارا تو کام ہے صرف عمران خان کا پیغام دے دیں آپ کو آگے تو جو پیغام ہے وہ سب کو پہنچ گیا ہوگا لوگوں کو تب بھی پہنچ گیا کہ انہوں نے آنے اور رکاوٹے ہٹانی ہے کیونکہ ان کا رائٹ ہے دیکھیں مجھے اگر گراؤن مل جائنا مجھے اس کے لیے کوئی انتظام اور کرسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے ایک جگہ مل جائے میں ادھر آ جاؤں گی ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی اگر ہاں مائک سپیکرز انکزم کی چیزیں ہیں اور میرے خیال میں علی امین گنڈا پر تو پورا انتظام کر کے آ رہے تھے کنٹینرز ہٹانے کے لیے کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ اگر کنٹینرز لگے میں ہو اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم سڑک سڑک پہ کوئی نہیں آپ کو روک سکتا چلنے سے تو وہ لا رہے تھے ایکوپمنٹ تو انشاءاللہ امید رکھیں کہ علی امین پھر لے آئیں گے یہ بتائیے گا آپ کی ایک آڈیو کل سے پولیڈ ہوئی جس کی وجہ سے بہت ساری کنٹروورسیز بیدا ہوگی اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ بھی ایک سال سے اڈیال آ رہی ہیں ہم بھی آ رہے ہیں جو ملاقاتوں کا ایک پروسیجر ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور ملاقاتوں میں رکاوٹیں بھی پیدا کی جاتی ہیں لوگوں کو ملنے نہیں جاتا کل جو ملاقات ہوئی ہے وہ ایک ایسے ٹائم پہ ہوئی ہے صبح ساتھ بجے جو بالکل انیوجول تھی یہ ملاقات کس نے کروائی اور اس کا سارہ ارینجمنٹ کس نے کروائی دیکھیں کس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ساتھ بجے کیونکہ آپ اور ہم لوگوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے جو یہاں میڈیا ہے اور ہم جو ایک سال سے آ رہے ہیں ہمارے سے بہتر کسی کو نہیں پتا کہ اول تو ایک دو بجے سے پہلے ملاقات ہوئی نہیں سکتی ہے اور آج کل تو انران خان خود اتجاج کر رہے ہیں جج ساب کے سامنے کہ نہ لوئیس کو ملنے دیا جا رہے ہیں نہ ان کے جو پولٹیکل لوگ ہیں ان کو ملنے دیا جاتے ہیں ہمیں بھی چار چار گھنٹے باہر کھڑا کرتے ہیں میڈیا کو اندر کبھی دل کرتا ہے دو ایک دو چینلز کو پسندیدہ کو اندر لے آتے ہیں اور باقیوں کو باہر چھوڑ جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے میں تو ہمیں صرف اس کانٹیکس میں نہ بات کروں گے تو مجھے کوئی کہے کہ امران خان نے اندر سے انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ امران خان نے آزم سواتی کو بلا کر جلسہ کینسل کر دیا ہمیں بھی شوق تھا تو اسی کا ریاکشن تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جیل میں تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی اندر جائی نہیں سکتا تو آبیسٹی اسٹیبلشمنٹ ہی گھبرائی بھی تھی کیونکہ لوگ بہت زیادہ آ رہے تھے یہ تو اس کے میں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم سب کو بتائیں تو اس لئے انہوں نے یہ ارینجمنٹ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ آٹھ کو تسلیل رکھیں انہوں نے کمٹ کیا اور امران خان نے کہا ہے کہ اگر آٹھ کو کیا تو یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا اس کے مطابقی بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو دوریاں ہیں وہ آپ قربت بڑھ رہی ہے اور یہ ملاقات اس لئے کروائی گی دیکھیں آپ سمجھیں جنہوں نے پیغام دیا میں جو ڈیٹیز میں امران خان نے میں بتائی ہیں انہوں نے صرف یہ کہا ہے جنہوں نے آ کر یہ بتایا کہ انتشار کا ڈر ہے انہوں نے منصوب کروانا ہوگا اب میں پاکستانی کے طور پر بات کروں تو مجھے آٹھ سپٹیمبر کی بات یہ بات یہ صحیح لگ رہی ہے کہ ہمارا آئینی حق ہے ہمارے پاس این او سی ہے اور ہم سارے اب شریک ہوئیں گے آٹھ سپٹیمبر کو اچھا آٹھ سے پہلے لاہور کا جلسہ اس کا مجھے نہیں پتا میں تو انہوں نے آج مجھے آٹھ سپٹیمبر کا بتایا امران خان نے آٹھ سپٹیمبر کا بتایا اس کا میرے پیرام دے دیا ایک گلیرنس کریے گا آزم خان سواتی نے کہا کہ امران خان کو رپورٹ ملی تھی کہ اسلامباد میں وذہبی جماعتیں اکٹی ہو رہی ہے انتشار کا خطش ہے آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان کو رپورٹ ملی تھی یا انہوں نے آکے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ تھا میرے خیر میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں میرا خیال ہے آج صبح ساتھ ہو جائے اگر جیل کھل جائے تو دھنہ ہی ہوا ہوگا مہربانی نظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ تھا بائیس اگست کا وہ منصوب کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکز میں بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے وہ آزم سواتی صاحب پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آخر وہ کیوں امران حان سے صبح ساڑھے ساتھ بجے ملاقات کے لیے گئے اور ان کو کس نے بیجا ساڑھے ساتھ بجے تو ملاقات کا وقت ہی نہیں ہوتا تو وہ کس کے کہنے پر ملاقات کے لیے گئے اور کس نے ان کی ملاقات کروائی ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے ورکز نے بہت لیڈرشپ پر بھی بہت سخت تنقید کی ہے ان سے استیفہ کو مطالبے کر رہے ہیں کچھ لوگ کارکنان چوڑیاں لے کے ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ کے لیے ہیں جو ایک جلسہ تک نہیں کروا سکی اور ناظرین جو آمیر مغل صاحب ہیں انہوں نے اس جلسے کے لیے انتہائی محنت کی لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی جلسہ ہوتا تھا کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو آمیر مغل صاحب گریفتار ہو جاتے تھے ان کی جو ہے سب سے زیادہ محنت تھی اس جلسے کے لیے لیکن اینڈ ٹائم پر جلسہ منسوخ کر دیا گیا اب ناظرین جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ آٹھ ستمبر کو رکھا گیا اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو جلسہ کینسل کیا اگلی دفعہ کیا پاکستان تحریک انصاف جلسہ کر پائے گی یا نہیں شیرفزل مروت صاحب نے یہ کہا کہ میں ہان صاحب سے ملاقات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں جو جلسے کو دیکھے گی منسوخ کرنا ہوا کرنا ہوا وہی چند لوگوں کو وہی فیصلہ کریں گے وہی اس کی ذمہ داری لیں گے تو ناظرین اب دیکھتے ہیں آٹھ ستمبر کو کیا ہوتا ہے مختلف سوشل میڈیا پر تو پوسٹ گردش کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ اگلا جلسہ جو ہے وہ آٹھ ستمبر کو ملتوی ہوگا ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مجھے دے انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ